پنجاب اسمبلی نے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو غیر قانونی قرار دے دیا گورنر کے طلب کردہ اجلاس کا پنجاب اسمبلی کی جانب سے گزت نوٹفکیشن جاری نہ کرنے کا فیصلہ پہلے ہی اجلاس چل رہا ہے گورنر کے طلب کردہ اجلاس کو درست نہیں سمجھتا یہ کہنا ہے سپیکر کا ایک وقت میں جب اجلاس چل رہا ہو تو نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا سپیکر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں لیاقت انسان اس وقت ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت بتائی گا کیا کیا سوال پوچھے گئے اور کیا جواب دیئے انہوں نے آج بکن سیاسی منظر نامے پر صورتحال جو ہے وہ مزید پہچیدہ ہو گئی ہے گورنر پنجاب نے کل جو ہے وہ اجلاس طلب کیا سا بدھ کے روز شام چار بجے اور وزیراعلا پنجاب جو بھی پرویلائی کو اعتماد کی بوٹ کیلئے کہا تھا مگر آئے سپیکر پنجاب سمبلی سبتین خانے واضح طور پر کہا ہے کہ گورنر کا طلب کردہ اجلاس غیر قانونی ہے اور وہ اسے درست نہیں سمجھتے چونکہ گورنر کا طلب کردہ اجلاس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پنجاب سمبلی سیکریٹری اجلاس کے حوالے سے غزر نوٹفکیشن جاری نہ کرے تو آج سپیکر نے واضح طور پر دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب سمبلی سیکریٹری اجلاس کل کے سپیشل جو اجلاس ہے گورنر کے طلب کردہ اس کا غزر نوٹفکیشن جاری نہیں کرے گا جس باعث اعتماد کا ووٹ کے لیے جو طلب کردہ اجلاس ہے وہ سرے سے ہوئی نہیں سکے گا سپیکر پنجاب سمبلی سبتین خان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو آئین اور قانون اور اسمبلی کے جو رولز ہیں نائیٹی نائیٹی سیون کے مطابق چلاتے ہیں اور جو رولز کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق عمل ہوگا انہوں نے کہا کہ گورنر کا جو حکم نامہ ہے جو آرڈر ہے اس کی جو آئینی پٹیشن ہے وہ تو یقینی طور پر آئینی ماہرین کرتے رہیں گے لیکن ہمارے رولز یہ جو ہے متصادم ہے اور پنجاب سمبلی کا جو جاری جلاس ہے یہ سپیکر کی طرف سے طلب کیا گیا ہے سپیکر کا طلب کردہ اجلاس گورنر ختم نہیں کر سکتا گورنر اسی اجلاس کو پرروغ کرتا ہے جو گورنر کے دسکتوں سے یا اس کے آرڈر سے جو ہے وہ اجلاس بلائیا گناتا ہے اس لیے یہ پنجاب سمبلی کا اجلاس ارکان کی ریکوزیشن پر سپیکر کا ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ مختلف مواقعوں سے چلتا ہوا ہے ایڈجرن ہو رہا ہے اسے پرروغ نہیں کیا گیا یعنی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ اگر کل حکومت نے ہمیں بزنس دیا چونکہ سرکاری بزنس ضروری ہوتا ہے تو کل بھی پنجاب سمبلی کا اجلاس ہوگا لیکن وہ اجلاس ہوگا جو سپیکر کا جاری اجلاس ہے اور اگر انہوں نے کہا کہ اگر سپیکر نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر حکومت کا بزنس نہ ہوا تو ہم کل اجلاس نہیں کریں گے اور ممکن ہے کہ پھر جمعہ کے روز اجلاس پنجاب سمبلی کا دوبارہ بلایا جائے اچھا لیاقت یہ بتائی گا کہ یقینی طور پر کل جب گورنر پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ان کا لیگل پوائنٹ آف ویو ہوگا جس بیس پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کل بدھ کے روز یعنی کہ یہ اجلاس بلانے کا انہوں نے کہا تو ان کے نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا لیگل پوائنٹ آف ویو تھا دیکھیں گورنر نے جو اجلاس طلب کیا ہے اس کی پیٹیشن جو ہے اس کی جو انٹر پیٹیشن ہے وہ تو کرنی ہے پنجاب سمبلی سیکریٹریئر نے باہرال پنجاب سمبلی سیکریٹریئر غلط کرے یا صحیح کرے یہ معاملہ جو ہے اگر اس سے اختلاف ہوا تو پھر کوٹ میں یعنی عدالت آلیہ میں جا سکتا ہے لیکن اگر پنجاب سمبلی سیکریٹریئر یہ سمجھتا ہے کہ گورنر کو اجلاس طلب کرنے کا جاری اجلاس کے ہوتے ہوئے کوئی حق نہیں ہے تو وہ غزر نوٹیفکیشن جاری نہیں کرے گا جس کے بعد اعتماد کے ووٹ کی پروسیڈنگ ہی نہیں ہو سکے گی لیکن اگر گورنر جو ہے اس سے اختلاف رکھتا ہوگا اور اپنے آرڈر کے عبے نہ ہونے پر اگر وہ ناراس ہوتا ہے تو وہ معاملہ عدالت آلیہ میں لے کر جا سکتے ہیں تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے لیکن بہرحال جو تشریح ہے اس لیٹر کی جو گورنر کا ہے اس کی تشریح اسمبلی سیکریٹریئر جس نے اس پر عمل کرنا ہے وہ کس انداز سے کرتا ہے یہ اس کی برسی ہے وہ کس انداز سے عمل کرتا ہے بہت شکریہ علیہ کرنزار یہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کی جوانے سے کیا کہا گیا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو وہ سنوا دیتے ہیں پرو روگ بات سے یہ ہے کہ میں اب بھی بڑے باوصول کا انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اجلاس جو تھا وہ ہم نے پرو روگ نہیں کیا تھا بلکہ ایڈجرن کیا تھا ایڈجرن آپ سارے ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں کہ ہاؤس ان آرڈر ہے اور ہاؤس چل رہا ہے تو اس کے اوپر گورنر صاحب نے یہ جو رات یہ آرڈر کیا ہے میں اس کو ان لیگل سمجھتا ہوں اور میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے یا ہمارے رولز پروسیجر ہیں نائنٹی نائنٹی سیون کے پروینچل اسیبن